اسلام علیکم پرینڈ آج کی اس وڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انٹیک ڈی ٹیبلٹ کے بارے میں انٹیک ڈی ٹیبلٹ کے یوزز کے بارے میں اس کے سائی ڈپکٹ کے بارے میں اس کے کنٹر انڈیکیشن کے بارے میں اور اس کے ڈوس کے بارے میں پوری ڈیٹیل سے بات کریں گے تو وڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے انٹیک ڈی ٹیبلٹ کا استعمال خم مختلف قسم کے بیماریوں کو ختم کرنے کے لئے مختلف قسم کے کمزوریوں کو ختم کرنے کے لئے کرتے ہیں تو انٹیک ڈی ٹیبلٹ کا استعمال ہم ایز ای سپلیمنٹل منرل ڈیپیشنسی کے لئے کرتے ہیں اسپیشلی کلشیم اور پاسپورس کو یعنی یہ ہمارے ساتھ منرلز کے مختلف اس کے کمی کو پورا کرنے کے لئے ہم ایز ای سپلیمنٹ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انکریز منرل ایکوائرمنٹ دیورنگ پرگننسی ان لیکٹیشن پی میل میں پرگننسی کے دوران اور لیکٹیشن کے دوران یعنی جب ماں بچے کو دودھ پلاتی ہے یا ماں بچے پر بیمار ہوتے ہیں اسی دوران جو منرلز کی کمی ہوتی ہے اسی کمی کو پورا کرنے کے لئے آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ یعنی یہ مختلف بیماریاں ہے ہمارے ساتھ بون سے ریلیٹڈ اگر آپ کو بون سے ریلیٹڈ کوئی پین ہو یا آپ کے بون کہی پر پرکچر ہو جائے تو اسی پرکچر کو جلد ریکار کرنے کے لئے آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ریکٹس ریکٹس ہمارے ساتھ بونز کی ایک بیماری ہے جائنٹس کی ایک بیماری ہے اسی دوران آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ ہوسٹیو ارترائٹس یہ بھی ہمارے ساتھ انپلمیشن آپ جائنٹس کے جائنٹس کی ایک قسم کی بیماری ہے جس میں جائنٹس خود بہت ٹوٹنے لگتے ہیں تو اسی دوران بھی آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ پٹیگ اگر آپ کے وجود میں ہر وقت تکاوٹ ہوتا ہے آپ کو کہی پر بھی کوئی کام کرنے کو دل نہیں لگتا آپ کے وجود میں طاقت نہیں ہوتا تو آپ اسی دوران بھی اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کے وجود میں کلشیم کا لیول کم ہو جائے تو اسی کلشیم کو پورا کرنے کے لیے بھی آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اگر آپ کے دان کمزور ہو جائے یعنی کلشیم کی وجہ سے اگر آپ کے باڈی میں ہائپو کلسیمیا ہے جس کی وجہ سے آپ کے باڈی کا بوند کہی پر بھی اپکٹ ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا داند بھی اثرانداز ہو سکتے ہیں اگر آپ کے داند کمزور ہے تو اسی دوران بھی آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو پریکچر میں بھی اگر آپ کا بوند کہی پر پریکچر ہو جائے تو اسی پریکچر کو جلدی ریکور کرنے کے لیے آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو اس کے ساتھ ساتھ کے لیے اس پارمیشن کے لیے یعنی بونڈ میں جو ہمارے ساتھ پارمیشن ہوتا ہے گروت میں بھی آپ بونڈ کے گروت میں بھی آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو تو اسی ٹیبلٹ کا استعمال آپ مختلف بیماریوں میں کر سکتے ہو جیسا کہ میں نے پہلے بتا دیا تو یہ تو اس کے یوز اس کے بارے میں بات ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے سائیڈ اپکٹ کے بارے میں اگر آپ یہ ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہو اسی دوران آپ کو کون کون سے مسئلہ لقا ہو سکتے ہیں آپ کو نازیا اومیٹنگ ہو سکتا ہے ڈیریہ ہو سکتا ہے ڈرویزینس ہو سکتا ہے نپرائیٹس ہو سکتا ہے یعنی آپ کے گردے میں انفلمیشن آ سکتا ہے تو یہ اس کے کچھ سائیڈ افکٹ تھے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے کنٹر انڈیکیشن کے بارے میں کہ یہ آپ کس حال میں کسی مریض کو نہیں دے سکتے تو یہ آپ اسی مریضوں کو نہیں دے سکتے جس کو یورائیٹس یعنی اس کو یوریترا کا انفلمیشن ہو یعنی اس کو گردوں سے ریلیٹڈ کسی بھی نپرائیٹس ہو یعنی گردوں سے ریلیٹڈ کسی بھی قسم کا کوئی بیماری ہو تو آپ اسی مریض کو یہ نہیں دے سکتے ہائپرٹینشن والے مریض کو آپ یہ نہیں دے سکتے کارڈائیٹس یعنی جس کو دل کی کوئی بیماری لکھا اسی بیماری کو یہ آپ نہیں دے سکتے یا کسی پیشنٹ کو اسی گروپ میں جو ہمارے ساتھ مینرلز اور کلشیم اور ویٹامن ڈی استعمال ہوئے ہیں اسی سے کوئی جنیٹیکلی ریکشن ہو تو یہ آپ اسی مریضوں کو نہیں دے سکتے تو یہ تو اس کے کنٹر انڈیکیشن کے بارے میں بات ہو گئی اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ڈوز کے بارے میں کہ آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کب اور کیسے کرو گے تو آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال دن میں ایک مرتبہ کانے کے بعد کر سکتے ہو پانی کے ساتھ آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو دن کے کسی بھی حصے میں آپ اسی ٹیبلٹ کا استعمال کر سکتے ہو بچوں کے لئے مارکیٹ میں اسی نیم سے سیرپ اویلیبل ہے تو بچوں کو سیرپ استعمال کرنا چاہیے اور بڑھو کے لئے یعنی ایڈل جو ہمارے ساتھ ٹین ایج ہوتے ہیں جس کا ایج ایٹین یئر سے ایبو ہوتا ہے تو اسی کے لئے یہ ٹیبلٹ استعمال کر سکتے ہیں اور جو اٹھارہ سال سے کم ہے جس کی عمر تو اسی ٹیبلٹ میں جو ہمارے ساتھ مارکیٹ میں سیرپ اویلیبل ہے تو اسی سیرپ کا استعمال کر سکتے ہیں اسی ٹیپ میں ہمارے ساتھ تیس ٹیبلٹ ہوتے ہیں جس کا ریٹائل پرائز ہمارے ساتھ 365 روپیز ہے جو آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور سے آسانی سے مل سکتا ہے تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو دوستو انٹیک ڈی ٹیبلٹ کے بارے میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا کمنٹ سیکشن میں جا کے اپنے رائے کا اظہار ضرور پرمانا ساتھ میں چینل کو سبسکرائب کر دینا اور بل نوٹیفکیشن آن کرنا تاکہ میری آنی والی ہر نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ کو آسانی سے مل سکے پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ